خبر ہے باقبان پورا میں آٹھ ہزار ادا نہ کرنے پر رکشاہ ڈرائیور کو آگ لگانے کا معاملہ پچاس سالہ ڈرائیور وحید مراد اسپتال میں دم توڑ گیا ہے لواحکین کے مطابق ابسل نام شخص نے کرز ادا نہ کرنے پر پیٹرل چھڑک کر آگ لگا دی تھی اسی پر بات کر لیتے ہیں ارسلان حیدر ہمارسط موجود ہیں بتائیے گا ارسلان اس معاملے کے حوالے سے ملکل باقبان پورا کے علاقہ میں آٹھ ہزار روپے قض ادا نہ کرنے پر رکشاہ ڈرائیور کو آگ لگانے کا جو معاملہ تھا پچاس سالہ وحید مراد میو آسپٹل میں دم توڑ گیا ہے مقتول وحید میں افضل نامی شخص کا آٹھ ہزار روپے ادا کرنا تھا لواحکین کا کہنا ہے اور ملزمان نے مقتول کو پہلے رکشاہ میں پکڑ کے بند کیا اس کے بعد اس کے پر پیٹرول چڑھے کر اسے آگ لگا دی اور اس کے ساتھ لواحکین کا یہ بھی کہنا ہے کہ مقتول جو تھا وہ تین روپے قض ادا میں جارے ہزار راہ جس کے بعد وہ آج جو ہے وہ دم توڑ چکا ہے مقتول کی جانب سے ستھانہ باقبان پورا میں درخواد بھی دہر کی گئی تین نامزد ملزمان کے خلاف لیکن پولیس نے ابھی تک واقعہ کا مقدمہ درج نہیں کیا اور لواحکین کا بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ پولیس ابھی بھی جو ہے وہ کوئی مقدمہ درج نہیں کہہ رہی کہ وہ نہ ہی کوئی کاروئی اس پر عمل میں لائے رہی ہے لیکن تحال نہ تو پوسپورٹم شروع ہو سکتا ہے وہ نہ ہی کوئی کاروئی عمل میں لائے جا رہا ہے اور پولیس کی جانب سے یہ وہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو جلوائی کی جانب سے کوئی دھمکہ دی جا رہی ہے کہ وہ اپنے مقدمے کو واپس لیں اور اس کے اوپر جو ہے مزید ایکی کار کی جا رہی ہے شکریہ آپ کا اسلام